نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ IPO میں اللوٹ ہونے والے شیئرز کو کیسے اپنے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں چیک کریں اور ان شیئرز کو کیسے سیل کریں IPO میں بھی شیئر اللوٹ ہونے کا ایک پروپر پروسیجر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو IPO میں انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے یعنی دوستو آپ کو IPO میں اپلائی کرنا پڑتا ہے پھر اس IPO کا سبسکرپسن کے اکورڈنگ اللوٹمنٹ ہوتا ہے اللوٹمنٹ کے بعد شیئرز کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کیا جاتا ہے پھر کریڈٹ ہونے کے بعد ان شیئرز کی لسٹنگ ہوتی ہے تو اس پرکار IPO میں شیئر اللوٹ ہونے اور ان کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرنے کی پوری پروسیجر کمپنی دوارہ یا ریجسٹر دوارہ پھولو کی جاتی ہے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اللوٹمنٹ کے بعد ہم اپنے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں شیئرز کو کیسے چیک کریں اور ان کو کیسے سیل کریں تو یہاں پر ہم نے LSE کے IPO میں اپلائی کیا تھا تو ان شیئرز کو ہم اپنے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں کیسے چیک کریں گے اور ان کو کیسے سیل کریں گے تو پورا پروسیجر جانیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا ہے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے ہم اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہے یا جس ڈیمیٹ اکاؤنٹ سے آپ نے IPO میں اپلائی کیا ہے اس ڈیمیٹ اکاؤنٹ کو اوپن کر لیتے ہیں میں یہاں پر جیرودہ کو یوز کرتا ہوں اس لئے میں نے جیرودہ پہلے سی اوپن کر رکھا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے اوپن کرنے کی بات آپ کو اپنے پورٹ بولیو میں جانا ہے یہاں پر آپ کو اپنے پورٹ بولیو سیلیکٹ کرنا ہے پورٹ بولیو جیسے آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کا پورٹ بولیو یہاں پر اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو دو اوپرگار کے اوپسن ملیں گے یہاں پر ایک اوپسن آپ کو ہولڈنگز کا ملے گا ایک یہاں پر آپ کو positions کا ملے گا positions میں آپ کے وے order آتے ہیں جو آپ intraday میں buy اور sale کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اپنی holdings کو دیکھنا ہے جو پہلے سی selected ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر LSE کی share ہمیں alert ہو چکے ہیں اور ہمارے demet account میں یہ share credit بھی ہو چکے ہیں یہاں پر جو LSE کی cut-off price تھی وہ یہاں پر 904 روپے تھی اور فلال جو price چل رہی ہے وہ بھی 904 روپے کی چل رہی ہے یہاں پر جو expected listing gain ہونے والا تھا وہ یہاں پر ہمیں LSE میں دیکھنے کو نہیں ملا تو دوستو اس پرکار ہم اپنے port hole میں جا کر allotted sales کو check کر سکتے ہیں اب آپ کو اگر ان sales کو sale کرنا ہے تو sale کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو ایک نیچے option ملے گا authorization کا تو سب سے پہلے ان sales کو authorize کرنا پڑے گا تو جیسے ہم authorize پر tape کریں گے تو ہمارے سامنے cdsl authorization کا page open ہو جائے گا اس page پر ہمیں continue to cdsl پر tape کر دینا ہے تو جیسے tape کریں گے ہمارے سامنے tip in verification کا page open ہو جائے گا اس میں ہمیں یہاں پر اپنا tip in enter کرنا ہے تو ہمارے پاس اگر tip in نہیں ہے تو یہاں پر نیچے جو click year کا option دے رکھا ہے اس پر جا کر آپ tip in generate کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس tip in پہلے سے ہے تو یہاں سے آپ اپنا tip in verify کر سکتے ہیں ہمارے پاس tip in نہیں ہے تو ہم click year پر tape کر کے tip in کو generate کر لیں گے tip in generate کرنے کے لئے ہمیں یہاں پر اپنی bio id enter کرنی ہوگی پر نیچے یہاں پر آپ کو اپنا pen number enter کرنا ہوگا ان دونوں کو enter کرنے کے بعد نیچے جو یہاں پر next کا tape دے رکھا ہے اس پر tape کر دینا ہے تو میں یہاں پر quickly اپنی bio id اور pen number enter کر دیتا ہوں bio id آپ کو آپ کے demate account میں account والے section میں مل جائے گی دوستو اگر آپ کو bio id نکالنے نہیں آتی تو یہاں پر آپ کو اپنے demate account کے profile section میں جانا ہے میں یہاں پر جیرودہ کا procedure بتا رہا ہوں تو جیرودہ میں سب سے پہلے آپ کو profile tape open کر لینا ہے یہاں پر یہ profile tape دے رکھا ہے اس پر آپ کو tape کرنا ہے profile tape open کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو profile کا section دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر آپ کو profile کو open کر لینا ہے profile open کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پر آپ کو demate bio لکھا ہوا مل رہا ہے یہاں پر آپ کو bio id مل جائے گی تو یہاں پر آپ کو اپنی بائیو آئی ڈی کو ایسے لونگ پریس کرنا ہے لونگ پریس کر کے یہاں پر کوپی کر دینا ہے اس پرکار آپ اپنی بائیو آئی ڈی نکال سکتے ہیں ویسے دوستو ہم نے اپنے چینل پر جیرودہ کے کائٹ ایپ کا کمپلیٹ ٹوٹوریل اپلوڈ کر رکھا ہے تو آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس سے آپ کو جیرودہ کائٹ ایپ کو یوز کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر کمپلیٹ ڈیٹیل میں اس ویڈیو کو بنایتا ہے کہ آپ بھی سیکھ بائیں کہ کائٹ بائی جیرودہ ایپ کو کیسے یوز کرنا ہے کیسے آپ کو اپنی ڈی میٹ اکاؤنٹ کو سیلز کو بائیو اور سیل کرنے میں کیسے یوز کرنا ہے اور کمپلیٹ شیٹنگ ہم نے اس ویڈیو میں بتائی تھی کہ آپ نے پروپر شیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں ہم چلتے واپس اسی option پر اور اپنا authorization کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پر میں اپنی ڈی اینٹر کر دیتا ہوں تو جیسے میں نے یہاں پر ڈی کوپی کی تھی اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں نیچے یہاں پر اپنا pen card number enter کرنا ہے تو pen card number enter کر دیتا ہوں نیچے next پر tape کر دینا ہے تو جیسے ہم next پر tape کریں گے ہمارے mobile number پر ایک OTP send کیا جائے گا اس OTP کو یہاں پر enter کر دینا ہے ہمارے پاس OTP receive ہو چکا ہے یہاں پر جو next کا tape ہے اس پر tape کر دیتے ہیں تو میں نے یہاں پر tape کر دیا ہے ہمارے email id اور mobile number ہمیں tip in receive ہو چکا ہے یہاں سے ہمیں authorization complete کرنے کے لئے tip in enter کرنا ہوگا تو tip in enter کرنے کے لئے یہاں پر cdsl authorization کا page ہم نے پھر سے open کر لیا ہے اور یہاں پر ہم اپنا tip in enter کر رہے ہیں tip in آپ کے email id اور آپ کے message کے inbox میں مل جائے گا تو وہاں سے دیکھ کر آپ کو اپنا tip in enter کر دینا ہے tip in enter کرنے کے بعد یہاں پر verify پر tape کر دینا ہے جیسے آپ verify پر tape کرو گے آپ کے mobile number پر OTP send کیا جائے گا اس کو یہاں پر اس box میں enter کر دینا ہے اور نیچے یہاں پر جو verify کا tape دے رہا ہے اس پر tape کر دینا ہے تو جیسے verify پر tape کریں گے ہمارا authorization complete ہو جائے گا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا authorization complete ہو چکا ہے اب ہم جو بھی ہماری demate account میں share سے ان کو buy اور sell کر سکتے ہیں تو اس برکار آپ کو اپنا authorization complete کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے demate account میں credit ہونے والے shares کو sell کرنا ہے تو اس برکار ہم اپنا tip in generate کر سکتے ہیں اور اپنے holdings میں پڑے ہوئے shares کو authorize بھی کر سکتے ہیں IPO میں allotted shares کو sell کرنے کے لئے اب ہم چلتے ہیں اپنے portfolio میں portfolio میں ہم ان shares کو select کر لیں گے select کرنے کے بعد یہاں پر ہم exit پر tape کر دیں گے exit پر tape کرتے ہی ہمارا سامنے price open ہو جائے گی یہاں پر ہم market price پر بھی ان shares کو sell کر سکتے ہیں اور limit price پر بھی ان shares کو sell کر سکتے ہیں ہم یہاں پر limit price پر ان shares کو sell کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم limit price enter کر دیں گے اور نیچے یہاں پر swap to sell پر slide کر دیں گے جیسے ہم swap کریں گے ہمارا order exchange کو چلا جائے گا اور جیسے ہی market 920 روپے پر آئے گا ہمارا order execute ہو جائے گا تو اس پرکار دوستو ہم IPO میں allotted sales کو sell کر سکتے ہیں اس پرکار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھ لیا کہ کیسے ٹیپین کو generate کیا جاتا ہے اور کیسے IPO میں allotted sales کو sell کیا جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like کریں ملتے ایک ایسی informative ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار جہند